جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی بھی محلت نہیں ملتی دعا کیجئے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو اگر کسی کو نماز پڑھ کر بھی سکون نہیں ملتا تو اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھے مجھے درس دے تو فنا کا میرا عشق میں برا حال کر مجھے دے سزا کوئی سخت سی مجھے اس جہاں میں مثال کر یہ بھی ہو سکتا ہے وائز میری خاموشی تیری برسوں کی عبادت سے بھی افضل نکلے مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان بھی پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے گناہ نہیں چھوٹ رہا یہ فکر کی بات ہے مگر ضمیر ملامت بھی نہیں کر رہا یہ خطرے کی بات ہے پس ڈوبنے والوں کو خبر تک نہیں ہوتی بہتا ہے بہت سست مقافات کا دریاء موت جسم کو آتی ہے کردار کو نہیں اپنے کردار کو بہتر بناو تاکہ تمہیں مرنے کے بعد بھی یاد رکھا جائے شادی کا رشتہ تین باتوں سے مضبوط ہوتا ہے پہلی بات اتبار دوسری بات محبت تیسری اور سب سے اہم بات احساس اگر ان تینوں میں سے ایک بھی آپ کے رشتے میں نہیں تو یقین مانو آپ کا رشتہ بلکل کھوکھلا ہے انسانوں کا دل توڑنے والا شخص کبھی اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں لیتا جب تک آپ کو اس سے بہتر عطا نہ کر دے جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں جھوٹوں کے حجوم میں اے ساگر سچی آواز دب جاتی ہے جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھا دیتا ہے زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے خلوص سے اپنایت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے بڑا کام وہی کر سکتا ہے جو چھوٹا بننے پر راضی ہو جائے خموشی ایک بہترین عادت ہے خاص کر تب جب آپ جاہلوں میں گھرے ہوئے ہوں رابطہ ہو اور ربط نہ ہو تو لوگ دل نہیں دا لگا رکھتے ہیں فرق سمجھیں فرق پڑے گا انسان کے بکھرے ہوئے اجزائے انا دیکھ تن اور ہے من اور ہے دل اور ہے زبان اور